مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف انجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس کل تین بجے طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں سلمان تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان بتائیے گا جی مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلی سے عاملہ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور وہ حکومت کو الٹی میٹم دیا تھا ایک دن کا کہ پنجاب اسمبلی میں اور مرکز میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے جہاں پر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے سجاج ریکارڈ کروانا تھا کہ شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے وہ سیاسی انتقامی کا روائی کے وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے تو اسی سلسلے میں ایک دن کا الٹی میٹم دیا گیا تھا ایک دن کا الٹی میٹم آج ختم ہوا ہے اور اس کے ساتھ مسلم اگنون نے اعلان کر دیا ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر تین بجے مسلم اگنون کے جانب سے اجلاس بلایا گیا ہے اور مسلم اگنون کے جانب سے تمام ان کے ایمپیوز کو بھی اس حوالے سے انمیٹیشنز جاری کر دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں کل تین بجے یہ اجلاس لکیا گیا اور اس اجلاس میں یہ اتجاجی اجلاس جو ہوگا پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر اس کی صدارت جو ہے رانہ محمد اقبال کریں گے اور اس اجلاس کے اندر جو مسلم اگنون کے ایمپیوز ہیں اور مسلم اگنون کے رانہ محمد کے جانب سے سپیچیز یہ کی جائیں گی اور یک نکاتی ایجنڈا یہ پیش کیا جائے گا کہ شہباز شیف کی جو گرفتاری کی گئی ہے وہ سیاسی انتقامی کاروائی کی وجہ سے عمل میں آئی ہے اور اس حوالے سے برپور اتجاج ریکارڈ کروانے کی جو ہے وہ کال مسلم اگنون نے اپنے ایمپیوز کو کر دیا کہ وہ کل پنجاب اسمبلی میں تین بجے شریک ہو شکریہ آپ کا سلمان